اسلام علیکم انہوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی حضرت کسی نادان کو دیجئے گا یہ دھوکہ اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا مکڑے نے کہا واہ فری بھی مجھے سمجھا تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگر نہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے ٹہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں باہر سے نظر آتی ہے چھوٹی سی کٹیا لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے ہر شخص کو ساما یہ میسر نہیں ہوتا مکہی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے سو جائے کوئی ان پر تو پھر اٹھ نہیں سکتا مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی پھانسوں اسے کس طرح یہ کم بخت ہے دانا سو کام خوش آمد سے نکلتے ہیں جہاں میں دیکھو جسے دنیا میں خوش آمد کا ہے بندہ یہ سوچ کے مکہی سے کہا اس نے بڑی بی بکشا ہے بڑا آپ کو رتبہ ہوتی ہے آپ کی صورت سے محبت ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں سر آپ کا اللہ نے کلگی سے سجایا یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی پھر اس پہ قیامت ہے اڑتے ہوئے گانا مکہی نے سنی جب یہ خوش آمد تو پسی جی بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں لگتا یہ بات کہیں اور اڑی اپنی جگہ سے پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا پھوکا تھا کئی رو کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا یہ کتاب ہے ارتکہ شاہین فلسفہ اقبال پر بچوں کی کہانیاں فرحان حمید خان کی طرف سے اب آپ کو اس کہانی کی اس کہانی کے بارے میں میں وضاحت سے بتاتی ہوں یہ نظر میں نے آپ کو سنائی تھی اب ہم آپ کو کہانی سناتی ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک پرانے گھر کے کونے میں ایک مکڑا رہتا تھا اپنے گھر اپنے ہی جالے سے بنا ہوا تھا وہیں اس گھر کے قریب ایک مکھی رہتی تھی اس مکھی کا گھر بھی اسی گھر کے کونے میں تھا مکڑا ہمیشہ مکھی کو دور سے دیکھ کر سلام کرتا اور اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتا ایک دن مکڑے نے مکھی سے کہا کیا حال ہے آپ کی آپ کافی عرصے سے یہاں رہتی ہیں کبھی میرے گھر بھی آ جائیں ویسے بھی آپ کا پڑوسی ہوں اگر آپ میرے گھر آئیں تو مجھے خوشی ہوگی دیکھیں وہ سامنے سیڑھی ہے وہاں سے آپ اوپر آ جائیں یہ سن کر مکھی بولی میں بے وقوف نہیں ہوں مجھے معلوم ہے تم اچھے مکڑے نہیں ہو تمہارے گھر میں جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ تمہارے ہی جال میں پھنس جاتا ہے یہ سن کر مکڑے نے کہا تم کتنی سیدھی ہو میں بھلا تمہیں کیوں پھنساؤں گا میں تو تمہارا پڑوسی ہوں میں نے سوچا میں تم کو کچھ میٹھا کھلا دوں میرے پاس بہت ساری ٹوفیاں ہیں آؤ میرے ساتھ کچھ کھا لو مکڑے نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرا گھر بہت خوبصورت ہے یہ جالے نہیں یہ تو ریشمی پڑھتے ہیں یہ خوبصورتی میں نے مہمانوں کو سجائی مہمانوں کے لئے سجائی ہے کبھی ایک بار تھوڑی دیر کے لئے میرے پاس آؤ مکڑے نے کہا آپ کا بہت شکریہ پر میرا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کے گھر آنے کا آپ کے گھر میں آکے کوئی واپس نہیں نکلتا میں نے تو ہمیشہ یہ سنا ہے اور یہ کہہ کر مکڑے اوپر اڑ گئی دوسرے دن جب مکڑے نے مکڑے کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ مکڑے تو بہت چالاک ہے اور مجھے بہت بھوک لگی ہے میں کس طرح اسے اپنے جال میں بھانس ہوں کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک بات آئی کیوں نہ میں اس کی جھوٹی دعریف کروں تب تو یہ ضرور میری جال میں بھانس جائے گی مکڑے نے مکھی کو دیکھا اور کہا تم کو معلوم ہے تم کتنی خوبصورت ہو اللہ نے تم کو بے حد حسن دیا ہے جتنے بھی حشرات ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تم ہو تمہاری آنکھیں ہیں جن میں ہیرے کی چمک ہے پردوں میں قوس و قضا کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں تمہاری بھن بناہٹ میں بھی جلترنگ بے بچتے ہیں تمہارے سر کا تاج یہ بتا رہا ہے کہ تم اپنی سلطنت کی ملکہ ہو تم مکمل طور پر ایک پیکرِ حسن و جمال ہو اتنی تاریخ سن کر مکھی تو بہت خوش ہوئی اور بولی تم اتنی اچھی باتیں کرتے ہو چلو میں تمہارے گھر آ جاؤں اچھا اور بتاؤ مجھ میں اور کیا کیا خوبیاں ہیں یہ کہہ کر مکھی اڑی اور مکڑے کی گھر میں داخل ہو گئی جہاں وہ اس کے جال میں پھنس گئی مکڑا ہستے ہوئے بولا ہا 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 اب میں آرام سے تم کو کھا لوں گا ویسے بھی میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں مکھی نے سوچا مجھے سب نے منع کیا کہ مکڑا اچھا نہیں ہے پر میں نے تو کسی کی بات نہیں مانی اور اس کی جھوٹی تاریخ سے اس کے جال میں پھنس گئی مکھی نے بڑی کوشش کی وہاں سے نکلنے کی لیکن مکڑے نے اس پر حملہ کر دیا اور مکھی کے دونوں پر کھا گیا مکھی بڑی مشکل سے جان بچا کر اس جال سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی لیکن اس کے پر ہمیشہ کیلئے ٹوٹ چکے تھے اس دنیا میں اس سے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ بہت سے لوگ مکڑے کی طرح جھوٹے اور دھوکے باز ہوتے ہیں اور مکھی کی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سادہ طبیعت کے ہوتے ہیں تو جو مکڑے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو دھوکے باز اور جھوٹے ہوتے ہیں وہ مکھی جیسے سادہ طبیعت لوگوں کو مکھن لگاتے ہیں ان کی خوش آمدیں کرتے ہیں اور جب ان کی خوش آمدیں کرتے ہیں تو مکھی جیسے سادہ لوگ ان مکڑے جیسے دھوکے باز لوگوں کی مصنوعی تعریفوں میں آ جاتے ہیں اور پھر نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی آپ میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ اور میری اگلی کہانی کا انتظار کریں جو کہ میں جمعے رات اور ہفتے کو شیئر کرتی ہوں باقی اور بھی ویڈیوز ہیں ان کو بھی لائک کیجئے گا اور میری چینل کو دیکھتے رہی ہیں شکریہ اللہ حافظ